اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ ہم ریلی سوڑے آج بہت لیٹ ہو گئی ہمارے گھر میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور مسئلہ اب بھی ہے تو آپ لوگوں نے پلیز دعا کرنی ہے کہ جو اچانک ایک مصیبت آئی ہے وہ ٹل جائے اور سب ٹھیک ہو جائے اور دعا کرو آپ میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے بہتری ہو جائے ہمارے لیے اور آج اتنی ٹینشن تھی نا گھر میں ٹینشن صدا محول تھا کہ میں اپیسوڈ ہی نہیں لکھ پائی پر ہی مشکل سے جا کر اب جا کر میری اپیسوڈ ختم ہوئی ہے تو پھر میں نے سکرین شارٹس نکالیں تاکہ آپ سب کو بتاؤں کہ آج کے ریویوز میں کیا کیا ہے تو آج کے ریویو میں ہماری نباہان نے بہت زبدست ریویو دیا ہے نوول ورلڈ یہ نئی آئے ہیں تو ان کا ریویو بھی بہت اچھا ہے اس کے بعد سوزین شیخ کا ریویو بہت زبردست تھا ہمیشہ کی طرح یہ تو میری فیورٹ ہیں اور اکرہ دانیال احمد ملک کا ریویو بہت کمال کا تھا آپ لازمی پڑے مزا آئے گا پڑتے ہوئے اور اس کے بعد راو عمر یہ نئے آئے ہیں یہ پہلے نہیں تھے تو مجھے ان کا ریویو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ لوگ انہیں ان کا بھی ریویو ریڈ کرنا ہے بہت مزا آئے گا ان کو پڑتے ہوئے اور اس کے بعد ہمارے سبرین ان کا بھی بہت زبردست ریویو ہے لازمی پڑے اور اس کے بعد ملک سبا ان کا ریویو بھی ان کے دو اکاؤنٹس ہیں تو یہ ان کا ریویو بہت اچھا ہے یہ بھی آپ لوگ ریڈ کریں اور انیلا ملک کافی دنوں کے بعد آئی ہیں بہت نہیں کہاں تھی تو ان کا ریویو بھی بہت زبردست ہے تو لازمی ریڈ کریں ہم اپیسوڈ کی طرف آتے ہیں سٹارٹ آج کی اپیسوڈ رہشت جنون قسط نمبر چالیس تحریر عرید شاہ باتیں ختم ہو چکی تھی نہ آیام میں مزید بتانے کی حمد بچی تھی اور نہ ہی ہیر میں سننے کی آیام سمجھ چکا تھا کہ اتنا کافی تھا اس کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا کہ دنیا کے سامنے پرفیکٹ نظر آنے والا آیام سکندر اپنے نفس کے ہاتھوں کا بھی مجبور بھی ہوا تھا وہ اس کے ہزار اچھائیوں پر یہ بھرائی غالب آگئی تھی وہ بہگ گیا تھا ایک ناجائز رشتے میں بند کر وہ اسے یہ جان کر اور اسے یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا کہ آیام بھی عام مردو جیسا ہے وہ اسے بہت ہاتھ سمجھنے لگی تھی وہ اسے دنیا کے تمام مردو سے الگ سمجھنے لگی تھی وہ اس کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آیام بھی کبھی اس طرح کا گناہ کر سکتا ہے ہاں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا آیام ایسا ہو سکتا ہے وہ تو شاید اسے اپنے دل کے بہت اونچے مقام پر بٹھا چکی تھی اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا تو شاید ہیر کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا اس کے ناجائز تعلق کا سن کر ہوئی تھی ہاں وہ بھی عام مردو جیسا تھا عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا اور بچے پیدا کر کے بھول جانا اور پھر ساری زندگی اور اپنی زندگی میں آگے بر جانا اسے نفرت تھی ایسے مردوں سے وہ نہیں جانتی تھی کہ ساتھ کیسا ہے کیونکہ ساتھ اس کی پسند نہیں تھا ساتھ تو اسے کسی بھی روپ میں پسند نہیں تھا شاید وہ ساتھ کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتی یہ سوچ کر کہ ساتھ اس کے والدین کی پسند ہے اس کی نہیں اور وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزار اور اس کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزارنی ہے لیکن عیام کے ساتھ تو وہ جی رہی تھے وہ صرف اس کا شوہر نہیں اس کی محبت تھا اور اس کی محبت ایسی ہوگی یہ اس نے کب سوچا تھا کب عیام کو اتنی پستی میں گرا دے گا تھا اس نے شادی سے پہلے خود پر عیام کی غلط نکاح کو یہ سوچ کر معاف کر دیا تھا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے لیکن نہیں وہ محبت نہیں تھی وہ وہی گھٹیا اور گندی سوچ تھی جو آج کل ہر مرد ہر عورت کو دیکھ کر سوچتا ہے وہ چند لمحوں میں اس سے اس حد تک بدگمان ہو چکی تھی کہ اس کی محبت پر بھی یقین نہ کر پائی وہ کب سے روحی کے ساتھ لیٹا بار بار نظر اس کی طرف پھیر کر اسے دیکھ رہا تھا جو اچانک اس کے قریب سے اٹھ کر بیٹھ پر آ گئی تھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی عیام تو اس کی بے اعتباری دیکھ کر مزید ایک لفظ نہ بول سکا وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتا تھا ابھی بہت کچھ باقی تھا لیکن شاید اب کچھ بھی بتانے کو باقی نہ بچا تھا اور نہ ہی ہیر مزید کچھ سننا چاہتی تھی رات تین بجے کا وقت تھا وہ کروٹ پھیرے دوسرے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کمرے میں ہاموشی کا راج تھا عیام جانتا تھا کہ وہ ساری رات سوئی نہیں ہے روحی کو ذرا سا قسم ساتے دیکھ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر اس کا دودھ بنانے لگا وہ روز رات کو اسی وقت جاگتی تھی اس کے اٹھ کر میز کے قریب جانے پر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا کمرے میں اندیرہ تھا صرف لائٹ بلپ ہی روشن تھا دودھ بناتے بناتے اس نے اپنی معصوم سی جان کو بیڈ پر بیٹھے آنکھیں ملتے ہوئے پایا بس میرا بچہ آپ کا دودھو آ گیا بابا جانی ابھی لے کر آتے ہیں کمرے میں اس کی آواز گھونج رہی تھی جبکہ وہ آنکھیں ملتی اسے بیڈ سے اٹھتے ہوئے ہیر کے پاس جا کر بیٹھی اور پھر اگلے ہی ملتے ہوئے یہ بھی اکثر ہوتا تھا وہ رات کو جب دودھ پینے کے لئے اٹھتی تو ہیر کے پاس آ جایا کرتی تھی آج بھی ایسا ہی ہوا تھا آیام کے دل میں عجیب سا ڈر جاگا تھا جیسے وہ ابھی اسے دودھکار دے گی اور آیام کا مان ٹوٹ جائے گا وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا ایک بار اگر اس نے اس کی بیٹی کو خود سے دور کر دیا تو وہ خود نہیں ہارے گا بلکہ سب کچھ ہار دے گا وہ ہاتھ روکے کتنی دیل سے دیکھتا رہا اور آدھے سے زیادہ ہیر پر چڑی ہوئی تھی جبکہ وہ بلکل ہاموش تھی وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی اور شاید روحی یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نید میں ہے وہ اپنی معصوم حرکتوں سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی آؤ جب اچانک کمرے میں آواز گونجی اور پھر روحی کی کھل کھلاہتوں کے ساتھ ہیر نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا پیام اندر تک پرسکون ہوتا گیا اس کے کب سے روکے ہاتھ ایک بار پھر سے چلنے لگے وہ روحی کا دودھ بناتا اس کے پاس بیڈ پر آ گیا تھا جبکہ اس کے سینے سے لگی وہ دودھ لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں برہا رہی تھی اسی لیے ہیر نے خود ہی دودھ کی پوتل پکر لی وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لگائے اسے دودھ پلانے لگی آئیام کتنی دیر انہیں دیکھتا رہا پھر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا وہ روحی کے لیے اس بیڈ پر گیا تھا اگر اس کی روحی ہی یہاں آ گئی تھی تو وہ وہاں کیا کرتا اس نے اس کی بیٹی کو اپنا لیا تھا یہ جان کر کہ وہ ایک ناجائز عمل کا نتیجہ ہے وہ اس سے چہرہ پھیر نہیں پائی تھی وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ تھا ان دونوں کو دیکھنے لگا جو ایک دوسرے میں ہی مگن تھی اور تھوڑی ہی دیر میں روحی ایک بار پھر سے نیند میں اترتی چلی گئی صبح بھی اتنی ہی ہاموشی تھی جتنی کہ کل رات آئیام خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا جبکہ ہیر روحی کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی اندیرہ تو ختم ہو چکا تھا لیکن یہ روشنی بھی کوئی خاص خوشیاں لے کر نہیں آئی تھی آئیام کا فون مسلسل بج رہا تھا جسے وہ اگنور کرتا تو کبھی کارٹ دیتا وہ کبھی دائیں کی طرف جا رہا تھا کبھی بائیں کی طرف اسی ٹینشن میں دیکھ کر ہیر کو پریشانی ہوئی تھی یقیناً ایلا اسے فون کر رہی تھی اور یہ مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا تھا وہ ساری رات ایک ہی چیز کو سوچتی رہی تھی اور اب وہ آئیام سے سوال جواب کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اس سے سوال کیا کرتی جبکہ وہ خود ہی عجیب طرح کے کشم و کشکہ شکار تھی تم روحی کا خیال رکھنا مجھے کچھ کام ہے میں تھوڑی دیر تک واپس آنے کی کوشش کروں گا جبکہ وہ خود ہی عجیب طرح کے کشم و کشکہ شکار تھی تم روحی کا حیال رکھنا مجھے کچھ کام ہے میں تھوڑی دیر تک واپس آنے کی کوشش کروں گا وہ اپنا سامان وغیرہ پیک کر لو ہو سکتا ہے آج شام کو ہم واپس پاکستان کے لیے نکل جائیں کیوں اتنی جلدی کیوں ہم تو ایک ہفتے کے لیے یہاں آئے تھے نہ تو آپ اتنی جلدی کیوں واپس جانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا اسے ہیر کی آواز سنائی دی کیا تم یہاں رہنا چاہتی ہو وہ پلٹ کر اس سے سوال پوچھنے لگا جو کچھ رات کل رات کو ہو چکا ہے اس کے بعد بھی وہ ہنیمون کے یہ دن مکمل کر کے واپس جانا چاہتی تھی جی ہاں ہم ایک ہفتے کے لیے یہاں آئے تھے میرے خیال میں اور میرا تو ابھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی تو ہمیں یہاں آئے با مشکل تین دن ہوئے ہیں ابھی چار دن باقی ہیں اور ابھی تو میری روحی بیبی نے ٹھیک سے یہاں دیکھا ہی کچھ نہیں ہے پہلے دو دن آپ کی پریشانی میں گزر گئے اور باقی کے دن آپ اپنے خراب موٹ کے ساتھ برباد کر رہے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں میں اور روحی کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ روحی کیوں روحی وہ پرانے موڈ میں لوٹتی آرام سکون سے بول رہی تھی جبکہ آیام جو باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا دروازہ بند کرتا واپس سامنے کرسی پر بیٹھا میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تم کیا کہنا چاہتی ہو روحی جو اس کے یہاں رکنے پر خوش ہو کر بیٹھ پر گول گول گھوم رہی تھی آیام اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں قید کرتا اس سے سوال کرنے لگا کیونکہ وہ اس وقت کافی زیادہ شور مچا رہی تھی کیا ہو گیا ہے آیام میں کون سا کسی اور زبان میں بات کر رہی ہوں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کہا نا ہم ابھی واپس نہیں جائیں گے ابھی چھٹیاں مکمل کر کے ہی جائیں گے اور پلیس آپ اپنی سری ہوئی شکل ٹھیک کریں کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بھی وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا ہاں جی اس کے بعد بھی ہیر نے جیسے بات ختم کی تھی لیکن آیام کو اب بھی سکون نہ ملا ہیر میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا کیا تم یہ سب کچھ بھلا کر آسانی سے آگے پر پاؤ گی وہ اس کے روبرو آ کر سوال کرنے لگا آیام آپ نے کہا کہ آپ اس رات نشے میں تھے آپ کے حلاف سازش کی گئی تھی آپ کو اس گناہ کی طرف راہب کیا گیا تھا بے شک انسان ہتا کا پتلا ہے ہم میں سے کوئی بھی اتنا پاکیزہ نہیں ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گلتی ہم سے ہو جاتی ہے تو کیا اس گلتی کو بنیاد بنا کر ہم اپنی زندگی جینا چھوڑ دیں آپ نے میری پہلی شادی کو بھلا دیا یہ تک بھلا دیا کہ وہ آدمی میرے ساتھ کیا کر رہا تھا کر چکا تھا ایک بکی ہوئی لڑکی کے ساتھ آپ نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی اسے عزت دی تحافظ دیا اپنے ہونے کا مان دیا تو کیا میں آپ کو آپ کی ماضی کی اس گلتی کی وجہ سے چھوڑ کر چلی جاؤں نہیں ایام اگر آپ میرا ساتھ نبھا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں میں رات کو بہت غلط سوچنے لگی تھی میری سوچوں کا زاویہ بدل چکا تھا رات کو مجھے صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کا قصور کیا ہے جیسے میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی کی ہی نہ ہو میں خدا نہیں ہوں ایام جو آپ کو معاف کروں گی آپ سے غلطی ہوئی جس کی سزا یا جزا دینے کا حق صرف وہ اوپر والی ذات رکھتی ہے آپ سے آپ اس سے معافی مانگیں مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ نے مجھے آپ کا ہمسفر چنا ہے بے شک اس نے مجھے آپ کا ہمسفر چنا ہے بے شک میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں میں آپ کا لباس بننا چاہتی ہوں اور ہمیشہ آپ کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں وہ بولے جا رہی تھی جبکہ ایام سینے پہ رکھا بوجھ آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد تمہیں اور بھی بہت کچھ سننا پڑے گا ابھی تک تم کچھ بھی نہیں جانتی بہت کچھ ایسا ہے جو تمہیں بتانا اب بھی باقی ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولے جا رہا تھا جبکہ روحی کبھی ادھر سر گماتی تو کبھی ادھر وہ آپس میں باتوں میں لگے اسے بری طرح سے اگنور کر رہے تھے جسے محسوس کر کے روحی نے اچانک رونا شروع کر دیا اور اس کی جیلسی محسوس کرتے ایام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اس کے رونے پر ہیر بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پائی کیا ہوا روحی تمہیں کہیں درد ہو رہا ہے کہیں جوٹ لگی ہے اچانک کیوں رویا میرا بچہ وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہی تھی جیلس ہو گیا تمہارا بچہ کب سے تم مجھ سے باتیں کیے جا رہی ہو ہیر ایام نے اصل وجہ بتائی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا ہیر اسے اپنے ساتھ لگاتی اس سے سوری کر رہی تھی بے شک وہ اس کی سوری کو تو نہیں سمجھتی تھی لیکن اہمیت ملنے پر اس کے ساتھ لگی سون سون تو کر رہی تھی ایلا اب بھی اسے فون کر رہی تھی اور اسی طرح سے تنگ کر رہی تھی اور یہ بھی بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ایلا میں کیا سوچ رہی تھی کہ روحی آپ کے بیٹی ہے اور آپ نے اس عورت کو اس کی پوری پوری قیمت دی ہے تو پھر وہ عورت آپ کو بلیک مل کیسے کر سکتی ہے میرا مطلب ہے کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ قصہ ہی حتم کر دیں اور وہ ساری زندگی کبھی بھی ہمیں تنگ نہ کریں ایلا کے بار بار فون کرنے پر اسے اس عورت کی فکر ہونے لگی تھی اسے پتہ چل چکا تھا کہ ایلا اپنی اتنی آسانی سے انہیں چھوڑے گی نہیں میں تمہیں رات کو پوری بات بتا تو رہا تھا لیکن تم نے سنا ہی نہیں انگلینڈ کے قانون کے مطابق سب سے بڑا گناہ بچوں کا خریدنا اور بیچنا ہے اور یہ جرم میں نے اور ایلا دونوں نے کیا ہے ایلا اس بچے کو جنم دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی لیکن اس نے اس کے لیے مجھ سے بہت بڑی قیمت مانگی تھی اور میرے پاس ایک ایک چوئیس کا ثبوت بھی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دنیا میں لانے کے لیے اسے بہت بڑی قیمت دی ہے لیکن یہ بات اگر انگلینڈ کے قانون کو پتہ لگتی ہے تو بچی کو ہم دونوں سے چھین لیا جائے گا ایلا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ کبھی اس بچی کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی لیکن میری زندگی بری طرح سے متاثر ہوگی ہیر کیونکہ میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ اسے پوری بات بتاتا روحی کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا جو ٹیپ پر نہ جانے کون سی گیم کھیل رہی تھی مطلب کہ اگر وہ ہم پر کیس کرواتی ہے تو نقصان صرف ہمارا ہوگا آپ اسے بہت سارے پیسے دے دیں اور اسے ہمیشہ کے لیے ان سب چیزوں سے الگ کر دیں نہیں ہیر وہ پیسے لے کر سائٹ ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے وہ مجھ سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ پریشانی سے بتانے لگا لیکن کیا یہ بھی تو بتائیں وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگیں آخر ایسا کیا ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ جو ایام پوری نہیں کر پا رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں اس نے جیسے بمپ ہو رہا تھا جبکہ اس دفعہ روحی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہدھ بیلکنی کی طرف نکل گیا تھا وہ اپنی بیٹی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا جو آگے جا کر اس کے لیے مشکل پیدا کرے تو اب وہ آپ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے جب آپ نے اسے شادی کی اوفر کی تھی تب تو وہ نہیں مانی تو اب وہ آپ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے اس کا دماغ اچھا ہاسا گھوم گیا تھا ابھی تو وہ اس سے اس کے سامنے بھی نہیں آئی تھی اور ہیر کا حصے سے برا حال تھا اگر وہ سامنے آ جاتی تو نہ جانے کیا کرتے اس وقت اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا تھا ہیر اور اسے اپنی آزادی پیاری تھی اس کے مطابق ہم مسلمان مرد اپنی عورتوں کو پردہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں ان سے ان کی آزادی چھین لیتے ہیں اور وہ ایک ایسے مرد کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی تو پھر اب وہ کیوں آپ کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندے اس سے سوال کرنے لگی کیونکہ وہ یہاں میرے پاس رہ کر میری زندگی کے لیے مجھے ساری زندگی کے لیے مجھے روحی کے نام پر بلیک میل کرنا چاہتی ہے وہ جان چکی ہے کہ اس کی اولاد میری کمزوری بن چکی ہے اور میں اس کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا وہ روحی کو استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے مفاد کے لیے اسے ساری زندگی کے لیے پیسے چاہیے تھوڑے بہت پیسوں سے اس کا ساری زندگی کا گزارہ نہیں ہو سکتا اسی لیے اس نے اپنے فیوچر کو سیکیور بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ روحی کے دم پر مجھ سے کچھ بھی کروا سکتی ہے اور مجھے میری بیٹی کی وجہ سے ٹوچر کرے گے اپنی زندگی آیاشی سے گزارے گے تو آپ انکار کر دیں الٹا آپ اس پر کیس کر دیں وہ آپ کو اس طرح سے بلیک میل کر رہی ہے اور آپ اپنی بیٹی اسے نہیں دیں گے بہت مشکل سے بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے عدالت مجھ سے ثبوت مانگے گی یہ اتنا مشکل نہیں ہے آیام وہ آپ کی بیٹی ہے وہ آپ سے آپ کی اولاد چھین نہیں سکتی آپ اس کی نیت سے واقف ہیں وہ آپ کا کچھ بھی بگار نہیں پائے گی اور ویسے بھی جب یہ بات کھلے گی کہ وہ روحی کو مارنا چاہتی تھی تب قانون کیا آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ مجھ پر چائلڈ کی نیپنگ کا کیس بھی کروا سکتی ہے ہیر وہ مجھے ایسی چیز اسی چیز کی دھمکی دے رہی ہے کہ میں نے اس کے بچے کو کٹنیپ کیا ہے اگر میں عدالت میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس سے اس کے بچے کو ہریدہ ہے تو روحی کو گورمنٹ چھین لے گی مجھ سے اگر اس کی بات مانتا ہوں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے ہیر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ بے بس تھا لیکن آیام وہ آپ پر کٹنیپنگ کا کیس کیسے کر سکتی ہے آپ باپ ہیں اس کے کیا ایک باپ اپنی اولاد کو کٹنیپ کرے گا آپ دلائل دے سکتے ہیں وہ اس کا حوصلہ ورہا رہی تھی لیکن اس کے لیے میرے پاس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے کہ روحی میری بیٹی ہے پہلے قانون پر مجھے یہ بات ثابت کرنی پڑے گی جو کہ میں نہیں کر سکتا آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ دی این ای ریپورٹ بنوائیں اور وہ بولتے بولتے اچانک ہاموش ہو گئی جبکہ آیام نفی میں سر ہلاتا گرل کے ساتھ کھڑا ہو گیا مطبکہ روحی آپ کی بیٹی نہیں ہے نہیں وہ ایلا کے کسی ایکس بائی فرنڈ کی بیٹی ہے میں اس رات بے ہوش ہو گیا تھا میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہیر جس کی وجہ سے مجھے تمہارے سامنے شرمندہ ہونا پڑے جس شخص کی بیٹی ہے وہ اس وقت وہ ایلا کے ساتھ ملا ہوا ہے شاید ایلا نے اسے بھی کوئی بہت بڑی آفر کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے میری ساری دلائل سارے ثبوت درے کے درے رہ جائیں گے وہ لوگ بس ثابت کر کے یہ ثابت کر کے مجھ سے روحی کو چھین لیں گے کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں اور میں کچھ بھی نہیں بلکہ اس کے پیدا ہوتے ہی میں نے اسے اغواہ کر لیا میں اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھ پاؤں گا وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ ہیر کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا سو گائیز دے رہی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ اس کو ریٹ کریں لائک کریں کمچ کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں آپ کو نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ نے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ